موسیقی کوئی اگر آپ کو کہے گوڈ نائٹ رپلا پہ آپ بھی اگزیکلی گوڈ نائٹ ہی بولتے ہوں گے ہائی کی نہیں اصل میں ایسا ہی بولنا چاہیے میں بھی اسے صحیح کہتا ہوں لیکن جب میٹر لڑکی پٹھانے کا ہے تو آپ ہمیشہ گوڈ نائٹ کا رپلای گوڈ نائٹ ہی کیوں دو گے گوڈ نائٹ کے جگہ دوسرا کچھ مزیدار بھی تو بول سکتے ہو کسی نے آپ کو گوڈ نائٹ کہا اور اس کی جگہ صرف گوڈ نائٹ نہ بول کر کچھ مزیدار یا رومانٹک رپلای دو جس سے سامنے والے کے چہرے پہ اسمائل آئے تو کوئی پرولم تو نہیں ہے نا تو اس سے تمہیں فائدہ ہی ہوگا کالی صدی کی 69 ٹکنیک اگر جانتے ہو تو لڑکی پٹھانے کا ٹریک یہ بھی ہے کہ لڑکی سے بہت ساری مزیدار باتیں کرو لڑکی کو انجوائے کراؤ سو آج گوڈ نائٹ کے کچھ مزیدار رپلایز دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں لڑکی ہمیشہ الٹا ریاکشن دیتی ہیں لڑکی اب تمہیں گوڈ نائٹ تب بولتی ہے جب انہیں تم سے بات کرنی ہوتی ہے وہ تمہارے ٹیلنٹ کا ٹیسٹ لیتی ہے وہ بات کرنے کے سارے دروازے بند کرتی جائے گی پھر بھی دل میں امید رکھے گی کہ تم کسی کھڑکی سے اندر آ جاؤ وہ تمہارے بیسٹ سے بیسٹ ٹاپک کا ریاکشن نہیں دے گی اور نہ ہی تمہارے جوکس پر حسے گی یا تمہیں سیدھے ہی بول دے گی میں بور ہو رہی ہوں گوڈ نائٹ سو اگلی بار کوئی لڑکی تمہیں کہے گوڈ نائٹ تو تم یہ بڑیا سے ریپلائی دے سکتے ہو اگر لڑکی تمہیں کہے گوڈ نائٹ جسے تم اپنی گل فرنڈ بنانا چاہتے ہو تو اس سے کہنا سوچاتا آج لیٹ سوگا لیکن اتنے پیار سے بول رہی ہو تو اچھے لڑکی کی طرح سو جاتا ہو ارے میں ہی کیوں اگر تم اتنے پیار سے سورج کو بھی بولو گے نا تو وہ بھی اچھے لڑکی کی طرح سو جائے گا لڑکی ایسی باتوں کا ہی تو انتظار کر رہی ہوتی ہے اویسلی وہ تم سے امپریس ضرور ہوگی یا پھر جب لڑکی تمہیں گوڈ نائٹ کہے تو تم اسے ہسانے کیلئے یا مزاگ سے کہہ سکتے ہو او مائی گوڈ ابھی پولیس ٹیشن میں کال کرنا ہوگا اتنی قیمتی جیس میں کہا رکھوں کبھی بھی چوری ہو سکتا ہے اصل میں آپ کو بولا گیا گوڈ نائٹ بیش آپ کو اتنا قیمتی لگا کہ وہ کبھی بھی چوری ہو سکتا ہے آپ کی اسی باتیں سن کر لڑکی کے چہرے پر اسمیل ضرور آئے گی اور اسے مزا بھی آئے گا تم سے بات کر کے رات کو جب تم چاٹ کرو اور کوئی تم سے کہے گوڈ نائٹ فیس بک کا دروازہ کھڑکی بند کر کے انبوکس کا لائٹ آف کر کے پیار کی چادر ڈول کے سو جاؤ گوڈ نائٹ اگر تو واتس اپ چاٹ کر رہے ہو تو فیس بک کے جگہ واتس اپ اور اگر انسٹا پہ چاٹ کر رہے ہو تو وہاں پہ انسٹا بولنا ہے آپ جسے پٹانا چاہتے ہو اگر وہ آپ کو گوڈ نائٹ بولے تو اس سے کہنا میرے گھر کا اڈریس لو obviously وہ پوچھے گی کیوں تو اس سے بڑے پیار سے کہنا بہت سارے لوگ کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے سو کہیں اور جانے سے پہلے میرے گھر آ جاؤ یہ سن کر کسی کو یہ مزا آ جائے گا وہ ہس کر تم سے کہے کی جی نہیں مجھے نیند میں چلنے کی عادت نہیں تو اس سے کہنا تو یار سپنے میں آ جاؤ کوئی تمہیں اگر کہے گوڈ نائٹ تو اس سے کہنا آپ کا گوڈ نائٹ تو افیم ہے مجھے تو نیند بھی آ گئی ایسی گہری نیند دینے کے لئے thank you so friend میرے اس آپ سے صرف گوڈ نائٹ بولنے کے جگہ اگر تم اسے ایسے رومنٹک ریپلائز دو تو وہ زیادہ انجوائی کرے گی اسے آپ کو بھی بہت مزا آئے گا اور لڑکی کو بھی so اگر آپ کسی کو سونے سے پہلے اسے ہسا سکتے ہو یا آپ کی بجہ سے کسی کے چہرے پہ اسمائل آئے تو اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہو سکتا آپ اس کے سپنوں میں گھومتے رہو گے اگر اے سب ریپلائز تم آڈیو یا وائس میں دوگے تو اس کا اثر اور زیادہ ہوگا so آپ کو کونسا ریپلائز سب سے بیسٹ لگا ریپلائی کر کے ضرور بتائیں so ہستے رہو مسکراتے رہو اور خود کا خیال رکھو اور دیکھتے رہو دا کپل شرما ساری دیکھتے رہو دا سلسلہ پیار کھاں گوڈ نائٹ